جس طرح ملک صاحب نے فرمایا یہ گزشتہ ہے میرے خیال میں دو تین مہینے سے جو اپوزیشن کی ہمارے دوست جو اسمبلی میں لکھا تو ایک عرصے سے ہم ایک مشلسل جہد جہد کر رہے ہیں سل سے پہلے تو جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ سابق ہے دوہزار اٹھارہ اور انیس کی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اس کے علاوہ اور بھی بلوستان کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں امن و مان ہو سیلاب ہو خوش سالی ہو یہ وہ تمام مسائل ہے جس پہ نہ صرف ہم نے اسمبلی کے اندر آواز بلند کی ہے بلکہ ہم نے بارہ ہاں ہماری پارٹیوں نے اس کے لیے ہر فورم پہ آواز بلند کی ہے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اپوزیشن کے نہ صرف اپوزیشن کے وہ جو تجاویز ہے جو ان کا جائز اک ہے وہ اپوزیشن کو نہیں دینا چاہتی بلکہ اس کی نائلی اور اس کی کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے میرے خال میں آج سے تین ماہ قبل صرف پی ایس ڈی پی پہ ایک طویل ڈیبیٹ کی تھی وقت بہت کم ہے اور ہمارے پاس جو بجٹ ہے جو سابق ہے پی ایس ڈی پی اب ہم ان کو سابق پہ پہ پی ایس ڈی پی کہیں گے کیونکہ یہ اب اس کی سرنڈر ہونا شروع ہو گیا ہے آج بھی ہم سی این ڈبلیو اور مختلف ڈپارٹیمنٹ سے ہو کر آئے ہیں تو اب جو پوزیشن کی جو جو باتیں تھی وہ اب سچ ثابت ہوئی جو ہم نے اسمبلی فورم پہ ہم نے اور ہمارے دوستوں نے کی اور ہم نے جو اتجاج کی کہ ولوستان کا پی ایس ڈی پی لیپس ہونے جا رہا ہے اور حکومت کی نائلی یہ ہے کہ وہ سابق دور میں جو ہوتا رہا اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ دورانا چاہتا ہے تو ابھی میرے خواہد میں جس طرح ملک صاحب نے فرمایا اسی فیصد جو ہے اس پی ایس ڈی پی کا بھی ابھی لیپس ہو گیا ہے تقریباً اسی فیصد اس پی ایس ڈی پی کا لیپس ہو گیا ہے اور یہ ولوستان کی عوام کی پیسے ہے اور مختلف سیکٹر میں ان کو خرچ ہونا تھا اور کوٹس نے کوٹس نے بھی ان کو بہت سارے سیکٹر واضح طور پر بتا دیئے تھے کہ اہل تو ایڈیوکیشن ہو پانی کا مسئلہ ہو آمن و آمان ہو اور بعد میں پھر کوٹس نے اس کے اندر دو تین چیزیں اور اس میں ایڈ کیا دیا جس میں ایگری کلچر اور لائیو سٹاپ کو بھی اس میں شامل کری تو وہ ولوستان جو ایک عرصے سے خوشتالی کا شکار ہوتا گیا اور اس وقت بھی خوشتالی پہ بھی یہاں پہ بہت ساری بحث ہوئی ایسا سنبلی کے اندر ایک قرارداد بھی ہم نے پاس کیا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر خوشتالی کے حوالے سے وفاق سے رابط کریں گے اور جو یہاں پہ زمیداروں اور مالداروں کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس حوالے سے یہ کمیٹی کو بننا تھا لیکن اس دن بھی ہمارے جو ٹریجری بنچس تھے انہوں نے اس پہ زد کیا کہ آج وزیراعلا صاحب موجود نہیں ہے جب وہ آئیں گے ہم اس کمیٹی کو بنائیں گے تو وہ کمیٹی آج تک بن ہی نہ سکی اس کے بعد پھر سندگ کو ریکوڈے کو اور اس پہ ہم نے کمیٹی بنائی جس میں ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی تھے ائر پارٹی سے دو ہماری پارٹی سے اختر حسین لانگا اور سنہ بلوچ میرے خیال میں اس کے ممبر تھے مالک صاحب کی پارٹی سے اور پوزیشن کے دوستوں سے اس کا آج تک انہوں نے ایک اجلاس بھی اس کا نئی بولایا اور امن و امان کی حوالے سے اگر دیکھا جائے آپ کے سامنے ہیں کہ گزشتہ میرے خیال میں ایک دو مہینے سے دوبارہ ایک امن و امان کی جو ایک بدامنی کی ایک لہر ہے وہ پورے پلوچستان میں شروع ہو چکی ہے گوادر کی آپ مثال لے لے آپ پشین اور رمزی کی مثال لے لے آپ لو لائی کی مثال لے لے اور مستم میں گزشتے دنوں جو ہے ٹریفک پولیس کو دن دارے جو ہے وہاں پہ شہید کیا جاتا ہے اور رات کو جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں وہاں پہ ایک موٹر سیکل میں وہ تو کہہ رہا ہے کہ بم بلاسٹ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس حکومت کی نائلی کا سبب بن رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ حکومت آج تک ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور اس کی زد اور اٹھ درمی اب تک جاری ہے اب آنے والا دوہزار انیس اور دوہزار بیس کا جو ہے بجٹ بھی آنے والا ہے اور اس میں بیسیت نمائند ہے ہم اپوزیشن کے تقریباً تہیس عراقین ہے جو بلوستان کے مختلف علاقوں سے ہمارا تعلق ہے آج تک یہ پرانی پی ایس ڈی پی کے لیپس ہو گیا آنے والا جو ہماری بجٹ بننے جا رہا ہے اس میں ہوتا تو یہ ہے کہ حکومت بجٹ بنانے سے پہلے مختلف مکتبہ فکر کو بلا کر ان سے بھی تجاویز رہ لیتی ہے کہ ہم اس ملک کے لیے بجٹ بنا رہا ہے یا اس صوبے کے لیے بجٹ بنا رہا ہے ان کی تجاویز جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن کا اتنے واویل ہے اور اتنا اپوزیشن کا اسمبری کے اندر اتجاج اور مختلف مختلف مواقعے پہ جو ہے یہ اتجاج اس کے باوجود بھی آنے والے بجٹ کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ ہمیں ہمیں میرے خال میں وہ سنسر معلوم نہیں ہو رہا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح اپوزیشن نے آج ملک صاحب ہماری اپوزیشن ڈیڈر ہے اس نے اعلان کیا ہے ہماری باہمی مشاورت سے ہم تمام پارٹیوں نے ملکر کہ ستارہ تاریخ کو ہم صرف جلہ کوئٹہ میں ایک متحدہ اپوزیشن کی جانب سے ایک مظاہرہ بھی تین بجے پھر اس قلب کے سامنے کریں گے اور ساتھ ہی اس دن صرف کوئٹہ میں شیٹر ڈاؤن اڑتا لوگا رمضان کی وجہ سے لیکن اگر یہ سلسلہ حکومت کی اٹھدرمی اسی طرح جاری رہتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس احتجاج کو وہ ست دیں گے اور اس کو پورے صوبے کی ستہ تک لے جائیں گے اور اس احتجاج میں شدت بھی جائیں گے